السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین تعلیم و تعلیم یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے سلسلہ نمبر دو سو بائیس سوال نمبر ایک غزوہ خندق یا غزوہ احضاب کی سن میں پیش آیا اے سن تین ہجری بی سن دو ہجری سی سن پانچ ہجری دی سن چار ہجری غزوہ خندق جو بہت اہمیت کا حمل ہے اور اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ آزمائش سے گزرنا پڑا یہ غزوہ سن پانچ ہجری میں پیش آیا آفشن سی درست جاب سوال نمبر دو آپ کی سکرین پر اس غزوے کو غزوہ احضاب کیوں کہا جاتا ہے اے احضاب کے معنی ہیں جماعتیں بی اس جنگ میں عرب کی بڑی بڑی جماعتیں ایک ہو کر مدینہ پچڑائی تھی سی مسکرہ والا دونوں درست ہیں دی ان میں سے کوئی نہیں تو اس غزوے کو غزوہ احضاب بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے تو غزوہ احضاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ احضاب کے معنی جماعتوں کے آتے ہیں اور اس جنگ میں عرب کی بڑی بڑی جماعتیں ایک ساتھ مل گئی تھی اور مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور مدینہ پر حملہ آور ہوئی تھی اس لیے اسے غزوہ احضاب کہتے ہیں آفشن سی درست جواب سوال نمبر تین اس غزوے کو غزوہ خندق کیوں کہا جاتا ہے اے اس غزوے میں مدینہ کے گرد خندق کھو دی گئی تھی بی مسلمانوں نے خندق پار کر کے دشمن کا مقابلہ کیا تھا سی کفار کے مقبولین کو خندق میں ڈالا گیا تھا ڈی ان میں سے کوئی نہیں اس غزوے کو غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس غزوے میں مدینہ کے گرد خندق کھو دی گئی تھی تاکہ دشمن مدینہ میں داخل نہ ہو سکیں مہت بہت شکریہ السلام علیکم